تو ہلو این ویلکم اگر دوستو اکٹوبر میں دو فلمیں سینما گھر فارڈنے والی ہیں ایک نورتھ ویلٹ میں اور ایک ساؤتھ ویلٹ میں اور دونوں ہی فلمیں کوشس پوری کر رہی ہیں کہ آل انڈیا میں میدان فارڈ سکے مطلب پوری انڈیا میں نورتھ ٹو ساؤتھ ہر جگہ قبضہ جمع سکیں دونوں ہی فلمیں جان دوستو میں بات کر رہا ہوں لیو اور گنپت مووی کے بارے میں بائی گوڑ بگسٹ کلیس میں ان دونوں موویز کا نام جرور آئے گا ان فیوچر کیونکہ یہ دونوں موووی پٹینسیل رکھتی ہیں دمخم رکھتی ہیں سات سو سے آٹ سو کرونٹ ٹچ کرنے کے لئے لائف ٹائم کلیکشن کے معاملے میں اور اگر یہ دونوں فلموں کی کہانی بڑھیا نکل جائے تب یہ ہزار کرونٹ بھی ٹچ کر سکتی تھی اگر کلیسز نہیں ہوتے ان دونوں فلموں کے تو لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو پوسیبل نہیں ہو پائے گا چاہے کتنی بھی اچھی کہانی کیوں نہ ہو جائے مووی کتنی ہی اچھی کیوں نہ نکل جائے کیونکہ گنپج جو ہے ساؤت میں نہیں چل پائے گی اور بیسی بھی بولیوڈ کی کوئی بھی فلمیں ساؤت میں چل بھی نہیں پاتی ہیں صرف جوان نے وہ ممکن کر کے دکھایا ہے جو پچپن سے چھپن کرونٹ کے اراؤنڈ میں لائف ٹائم کلیکشن ابھی تک اٹھارے دن میں لا چکی ہے اور میبھی یہ ساہد اسی کرونٹ تک لے آئے گی لیکن ساؤت سے بولیوڈ کی یا ہندی کوئی بھی مووی اتنا جبردست کلیکشن پرفارمنس نہیں کر پاتی ہے تو لیو جو ہے نورت میں اتنا نہیں چل پائے گی پر ایسا نہیں ہے کہ تھالاپتی وجہ کی فین فالنگ کم ہے یا پھر تھالاپتی وجہ کو نورت میں پیار نہیں ملتا ہے بہت پیار ملتا ہے لیکن جس کانٹیکس پر لیو مووی آ رہی ہے ایکسر ماسی مسالہ کونٹینٹ کے ساتھ سیم کانٹیکس پر گنپت مووی بھی آ رہی ہے ٹائگر سروف کی اگر ٹائگر سروف کی گنپت مووی نہ ہوتی تو یس ہندی بیلٹ میں بھی لیو مووی کا کبجہ تھا اور یہ مووی جبردست بزنس کر کے جاتی تو لوگ پہلے پر گنپت کو ہی کریں گے ہندی بیلٹ میں فرس چوئیس گنپت ہی رہے گی اور آفٹر اور لانگ ٹائم کے بعد اپنا باغی اپنا بولیوڈ کا ریمبو جو کمبیک کر رہا ہے تو اس ایمووشنلی فینس پبلک یا جو بھی کہو گنپت کے طرف ہی کھینچے چلے جائیں گے اور لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا ہے کہ ایک ہی دن میں دو دو فلمیں دیکھیں گے کچھ ایک لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں بٹھ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہی ہفتے میں دو بار تو نہیں جا سکتا پریکٹیکلی دیکھیں تو تو اس وجہ سے گنپت کو فرسٹ چوئیس ملے گی لیکن لیو موووی کو اتنی چوئیس نہیں مل پائے گی کیونکہ اتنے لوگ کوئی فیرے نہیں رہتے ہیں پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو تو دونوں مووویز سالیڈ تیار بیٹھی ہیں فٹنے کو اگر تو میں بتاؤں گنپت کا ٹیجر کل سالیڈ ویڈیو کے ساتھ تھرو آؤٹ اناؤنس کر دیا گیا تھا خود ٹائگر سروف کے دوارا جس میں انہوں نے جبردست تو ایکٹنگ بیجیم بہت دھانسو تھا ویڈیو بھی ٹھیک ٹاک دیکھنے کو ملے تو ٹیجر آنا بھی آنا ہے 27 سپٹیمبر کو اور موووی تو 20 اکٹوبر کو آ ہی رہی ہے تو اس بیچ ٹریلر کب آ سکتا ہے گنپت موووی کا 10 اکٹوبر کے آس پاس گنپت کا ٹریلر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے ساتھ لیو کے میکرز نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ دو اکٹوبر کو لیو کا ٹریلر آ جانا ہے تو نو ڈاؤٹ لیو بھی جبردست بزنس کر کے جائے گی ہی جائے گی اور لیو کی طرف سے ایفرٹ بھی ساندار مارے جا رہے ہیں ایڈوانس بوکنگ اوپن ہو چکی ہے کچھ کچھ جگہ ساؤت میں اور اوبر سیز میں تو جبردست روزان دیکھنے کو ملی رہا ہے خاص کر یوکے اور نوروے میں بہت سالیڈ بوکنگ چل دی ہے بہت اچھا کلیکشن لے کے آ رہی ہے ایڈوانس سے ہی لیو مووی اور لگاتار کچھ نہ کچھ نئے پوسٹر ریلیز کر کے یہ لگاتار پرموشن بھی اچھا غصہ کر رہے ہیں لائک ابھی جو پوسٹر نکالا تھا سنجے دت کے ساتھ کونٹرو وارسی کے ساتھ تھالاپتی وجہ کا وہ گلہ پکڑے والا بھائی سالیڈ تھا بہت امیجنگ پوسٹر تھا وہ تو تو پرموشن اور اپڈیٹ کے ماملے میں گنپت کے میکرز سلو ہیں یہاں پر لیو مووی کے میکرز کافی اچھا پرموشن کر رہے ہیں جبردست پرموشن کر رہے ہیں ہر دن کچھ نہ کچھ نئے پوسٹر دیکھنے کو ملنا ہے اور سالیڈ پوسٹر دیکھنے کو ملنا ہے لیکن گنپت کے میکر پرموشن کے ماملے میں سلو ہیں لے جی ہیں تو دو اکٹوبر کو اگر ٹریلر آ جاتا ہے لیو مووی کا تو ایک گھاٹا اٹھانا پڑ سکتا ہے لیو مووی کے میکرز کو کونسا جب گنپت کا ٹریلر آئے گا 10 اکٹوبر کے آسپا تب گنپت ہندی بیلٹ میں جبردست ہائپ پکڑ لے گا جبردست ٹینٹ پکڑ لے گا اور لیو کے ہندی بیلٹ سے ایک بار کے لیے ارادکیٹ جرور کر دے گا تو کلایسز بہت جبردست دیکھنے کو ملنے والا ہے کبھی گنپت کی ہائپ اوپر رہے گی تو کبھی لیو مووی کی ہائپ اوپر رہے گی لیکن میں صحیح بتاؤں honestly بتاؤں اور practically دیکھ کر بتاؤں تو بینہ ہواہ وائی والی باتوں سے تو لیو دیفینیٹلی گنپت سے زیادہ بزنس کر کے جائے گا around 500 to 600 کرون کے آسپاس lifetime collection میں اور گنپت ہندی بیلٹ میں king رہے گا ہی رہے گا اس بچ ہندی بیلٹ یہ کسی کے چلنے نہیں دے گا 20 اکٹوبر کے بعد یہ کسی کی نہیں چلنے دے گا اور 400 سے 500 کرون کے بیچ میں یہ بھی بزنس ضرور کر کے جائے گا تھالاپتی وجہ کو اس بار ہندی بیلٹ میں اتنا فٹیج نہیں مل پائے گا ٹائگر سروپ کی وجہ سے لیکن ہاں تھالاپتی وجہی overseas سے اچھا collection کر کے لے آئیں گے اس ویچ یہ مو بھی اگر overseas سے solid collection کر لاتی ہے تو 700 کرون بھی یہ آرام سے ٹچ کر جائے گی اور می بھی اسے cross بھی کر جائے گی لیکن ٹائگر سروپ کی overseas میں اتنی اچھی fan following نہیں ہے تو گنپت overseas میں مار کھا جائے گی صرف ہندی collection ہی اس کے لیے جنم داتا ہے اور کچھ نہیں خیر ایک ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی پر ایسا تھوڑے یہ جو میں نے بول دیا وہ پتھر کی لگی رہے that's my prediction مایا جم سند کی ایسا ہو سکتا ہے پر آپ کی کہہ رہا ہے کون کتنا بزنس کر کے جائے گا لیو زیادہ کمائی کرے گی یا گنپت مو بھی زیادہ کمائی کرے گی یہ آپ لوگ بتائیں گے نیچے کمنٹ باکس پر ہندی بیلٹ میں کس کا کب جا رہے گا ساؤتھ بیلٹ میں کس کا کب جا رہے گا لائف ٹائم کلیکشن کے معاملے میں دونوں فلمیں کتنا کما سکتی ہیں یہ سب ہی کچھ آپ بتائیں گے آپ کی کیا رہا ہے نیچے کمنٹ باکس پر جروع بتا کے جانا باقی موی رو بیور باکس و بیس سے جوڑی سبھی اپ ڈیٹس کے لئے اور بولی ورڈ ہالی ورڈ اور ساؤتھ فلموں کے اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا ساتھ ایسی جوڑے رہنا اور اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب جروع کرنا دوسرا انگوٹے والا بڈن دوا کے ویڈیو کو لائک جروع کرنا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں جہت